یہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو بچپن میں اغوا کر کے قہبہ خانے میں پہنچا دی جاتی ہے اور آگے چل کر وہ ایک مشہور طوائف اور بہترین شائرہ بن جاتی ہے انڈیا میں شروع ہونے والا یہ میوزیکل شو اب لندن میں ہو رہا ہے اور بولی ووڈ کی سینگر پرتیبہ سنگھ بگیل امراو کا کردار نبھا رہی ہے پرتیبہ کہتی ہے کہ امراو کا کردار ان کے لیے آسان نہیں رہا ایکشلی امراو جان کا جو کیرکٹر ہے اسی سمجھنے کے لیے مجھے بہت ٹائم بھی لگا اور اس کیرکٹر میں جانے کے لیے تھوڑی اردو بھی سیکھنی پڑی اس کو کیسے پرنانس کرتے ہیں وہ بھی سیکھنا پڑا دلچس بات یہ ہے کہ ڈرامے میں امراو کے محبوب نواب کے کردار میں پرتیبہ کے اپنے بھائی نرنہ سنگھ ہے اور یہ دونوں کے لیے ایک چیلنج تھا بھائی کو سامنے دیکھ کر I used to get very nervous کہ میں کس طرح سے یہ کردار کر پاؤں جو میرا کردار ہے وہ بہت ہی کئی بار رجھانہ بھی ہوتا ہے تو میرے لیے بہت مشکل تھا اس داستان کا دوسرا بڑا کردار خانم جان رہی جسے کنیکہ محشوری نے نبھایا ہے کنیکہ کہتی ہے کہ یہ کردار اس دور کے انڈین معاشرے کی اکاسی کرتے ہیں ہمارا کلچر بہت رچ ہے اور ہماری ینگ جنریشن آ رہی ہے دیکھ رہے انہیں پتا چلے کہ ہماری اردو زبان کتنی اچھی تھی کتنی اچھی لکھاوٹ تھی اور کتنا اچھی گائیکی تھی تو وہ بہت پروچہان دیتی ہے ینگسٹرز کو رچ کلچر سے جڑنے کی دوبارہ امراو جان کی کہانی پہلے بھی انڈیا اور پاکستان میں سننے پردے پر دکھائی جا چکی ہے اور اب ایک بار پھر یہ داستان ایک نئے انداز اور نئے طریقے سے لندن کی تھیٹر میں دکھائی جا رہی ہے امراو جان ادا کی یہ کہانی سنہرے پردے پر تو کامیاب رہی لیکن ان کرداروں کو تھیٹر تک لے جانا کتنا مشکل تھا افکوس بہت خوبصورت فلمیں بھی بنی ہیں اس پر لیکن میں سرپرائز ہوں کہ اتنی اچھی کتاب اتنے اچھے اس میں ایموشنز ہیں آج تک پلے کیوں نہیں بنا اس طرح کا میوزیکل کیوں نہیں بنا سو وہ ایک چیلنج تو شروعات سے ہی ہے کیونکہ امراو جان ایک برینڈ ہے بہت بڑا اپک ہے امراو جان ادا اردو کی اولی نوولوں میں سے ایک ہے اس کی کہانی کا مرکز تو لکنوں کی ایک تبایف ہے لیکن ساتھ ہی اس میں اس وقت کے زوال پذیر معاشرے کی ایک جھلک بھی پیش کی گئی ہے سرچ جہاں بی بی سی نیوز مستانے ہزاروں ہے ان آنکھوں کی مستی کے